اسلام علیکم دوستو آج میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب کا چینل کس طرح بنایا جاتا ہے اور یوٹیوب کی ساری سیٹنگ اس طرح آپ کو آسان بتاؤں گا کہ آپ کو دوبارہ کوئی سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی صرف آج ہی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنا چینل بلکل ایکیوریٹ بنائیں ایکیوریٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر پورا ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کا چینل اس طرح بنے گا کہ آپ کو دوبارہ کوئی بھی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی جائیں گے اور یہاں پہ فارسل فکل کریں گے اور جسی ہم فارسل فکل کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہم پھرسٹ نیم لکھیں گے کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ جائے کیونکہ یہ چینل کی سیٹنگ ایسی بتاؤں گا کہ آپ صرف ایک بار چینل بنائیں گے اور آپ کا چینل مونیٹائز کے لیے ریڈی ہوگا یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آپ برٹ لکھنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہے پھر نہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ایک جنوری اور ایک جنوری 2000 پورا اور اس کے نیچے یہاں پہ پہ پہلہ مہینہ 2000 تو اس کے نیچے جو جنڈر جنڈر میں فی میل یا میل کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے آپ میل ہیں تو میل رکھیں فی میل ہیں تو فی میل رکھیں کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کی پیریوسی رہے گی یہاں پہ یوزر نیم اگر آپ کا اپنا نام لگاتے ہیں آپ امنا یہاں پہ یوزر نیم میں آپ اپنا نام لگاتے ہیں تو بیسٹ ہمیں یہاں پہ لکھتا ہوں اصل ساتھ و چاسی یہ نہیں میچو رہا لیچے سے دیکھیں دوسری آگئے لیکن میں چلو نیچے والے لگا دیتا ہوں یہاں پہ نیچے چھو ہو گیا ہے تو چلو اس کو میں نیکسٹ کرتا ہوں جیسے میں اس کو نیکسٹ کروں گا تو اس کے فوراں بعد میرے سے یہ پاسورڈ مانگے گا پاسورڈ بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لینا جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ پاسورڈ لگنا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ پاسورڈ لگا ہے لیکن آپ نے اسی طریقے سے چھوٹے بڑے اور سیمبول جو نشانی ہوتی ہے وہ والے لگان ہے کیونکہ پاسورڈ یہاں پہ تھوڑا مسئلہ کرتا ہے اگر پاسورڈ آپ صحیح طریقے سے لگائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک مثال کے طور پر میں نے ایک دو تین چار لکھا یا پھر اس کے بعد پھر ایڈرڈ دیا پھر اس کے بعد میں کوئی بھی نام لکھتا ہوں یا پھر ای بی سی کے کوئی الفاظ لکھتا ہوں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ الفاظ بھی آ جائیں گے ایک دو تین کے اور نشانی بھی آ جائے گی اور ای بی سی کے چھوٹے بڑے اکر بھی آ جائیں گے اس میں پاسورڈ ہمارا اسٹرون ہو جائے گا اور ہماری جی میل آئی ڈی اس پاسورڈ کو ایکسپٹ کر لے گی ویڈیو کو بلکل مسئلہ ہی کرنا ویڈیو پورا دیکھنا ہے آپ کے فائدہ کے آئے اگر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیا تو آپ کا ہنڈریٹ پرسنٹ بلکل ایکیوریٹ چینل بنے گا تو میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد آگے اسٹب جو آتے جاتے ہیں وہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کو بلکل ایکیوریٹ چینل بنانے میں کام آئے گا تو میں نے اس کو نیکسٹ کر لیا یہاں پہ اس کو اپور کر کے یہاں پر یہ آئے ان کریں گے ان کرنے کے بعد دوسرا اپسن آجاتا ہے جیسے یہ آئے گا تو آپ نے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے جو خاص کام ہے آپ نے یہاں پہ اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے تاکہ آپ کا جی میل آپ کو یاد رہے اور کہیں بھی استعمال میں آپ کے کام آسکے میں نے اس سکرین شاٹ لے لیا ہے تو اب بھی نیکسٹ کرتا ہوں اس کو نیکسٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اور بھی اپسن آجائیں گے اس کو ہم نے آئی اگری کرنا ہے آئی اگری کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ میری آئی ڈی مکمل ہونے میں آگئی ہے تو تھوڑا سا لوڈ لینے کے بعد یہاں پہ ایک اپسن آئے گا یہ آگیا تو اس کو آئی ام ان کروں گا تو یہ دیکھیں میری ابھی جی میل آئی ڈی بن کے تیار ہو گئی ہے مین چیز ہماری جی میل آئی ڈی بن کے تیار ہو گئی اس کے بعد ہم یوٹیوب کا چینل بنائیں گے تو یوٹیوب کا چینل کیسے بنائیں گے چلتے ہیں یوٹیوب کے طرف یہ جی میل آئی ڈی جس کی رکائلتی ہے ہمیں یوٹیوب چینل بنانا کے لیے ابھی ہم یوٹیوب میں چلتے ہیں یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں یوٹیوب کو اپن کریں گے اس ہی جی میل آئی ڈی سے جو ہم نے بنائی ہے سب سے پہلے ہم اوپر چیک کریں گے کہ اس یوٹیوب میں وہی ایمیل آئی ڈی لگی ہوئی ہے جو ہمیں ابھی بنائی ہے جی بلکل وہی لگی ہوئی ہے میری تو کیونکہ یہ لگانی پڑتی ہے تو اس کو ہم جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اپشن آ جائیں گے یہاں پہ اپنے اوپر نام چینج کر لینا ہے اگر چینج نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ اصد لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نام چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اصد لکھ دیتا ہوں تو آپ بھی کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اپنے چینج کے مطابق جس طرح آپ چینج بنا رہے ہیں اسے حساب سے اپنا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ لکھ دیا اصد لکھ یہاں پہ جیسے میں اس کو اوکی کروں گا تو یہاں پہ آپشن آ جانگی یہاں پہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس پہ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے ہمرا چینج تو تیار ہو گیا جی بالکل اتنا کام تھا یوٹیوب کے اندر تو یہ دیکھیں بس میرا چینل یہ تیار ہو گیا ابھی میں اس پر ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں لیکن اس کی سیٹنگ رہتی ہے جو مین سیٹنگ ہوتی ہے یوٹیوب کی تو وہ ہوتی ہے گوگل کروم سے گوگل کروم آپ کے پاس موبائل میں موجود ہوگا تو ہم گوگل کروم میں یوٹیوب اسٹوڈیو لکھ کے یوٹیوب اسٹوڈیو لکھ کے گوگل کروم کے اندر ہم اس کی سیٹنگ وہاں سے کریں گے کیونکہ جو یوٹیوب اسٹوڈیو اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں سے یہ سیٹنگ نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے اس سے یوٹیوب اسٹوڈیو گوگل کروم سے کنال کا لوگو یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں اوپر سے یہاں سے آپ اس کا کور پوڈو بھی چینج کر سکتے ہیں جو بیگراؤنڈ کور ہوتا ہے اور لوگو بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن لیکن ہم کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو سے اس کا بیگ گراؤنڈ اور لوگو چینج کیونکہ وہاں سے ساری سیٹنگ آسان ہے اور میں آپ کو گوگل کروم پر لے جلتا ہوں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کتنی آسان طریقے سے ہم اس کی ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں وہ امپورٹیٹ سیٹنگ کرنی ہوگی وہ لازمی سیٹنگ ہوتی ہے جو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کی جاتی ہے یہاں سے آپ اس کی دسکرپشن بھی چینج کر سکتے ہیں میں لکھ سکتے ہیں اپنے چینل کے بارے میں تو وہ بھی آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں ویڈیو تا جی لمبی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے لئے یہ نالیج فل ہوگی تو آپ نے اگر ایک ویڈیو یہ دیکھ لیا تو آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلتے ہیں ابھی گوگل کروم کی طرف میں سب سے پہلے گوگل کروم کو اوپن کرتا ہوں یہ رہا گوگل کروم اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو جیسے میں اس کو اوپن کروں گا تو اس میں سرچ بار میں میں نے لکھنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو یوٹیوب سٹوڈیو لکھنے کے بعد میں اس کو سرچ کروں گا تو یہاں پہ آپ نے پہلے والا لنک یہ جو پہلے والا لنک ہے اس پہ کل کرنا ہے اس کو کل کرنے کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو گوگل کروم کی ایڈی اسی ایڈی سے جی میل ایڈی سے لاغ ان ہے کیونکہ دوسری اگر یہاں پہ جی میل ایڈی لگی ہوگی تو نہیں آئے گا یہ میرا چینل دیکھیں آ گیا یہاں پہ یہ میرا چینل کا ڈش بورڈ ہے اور یہاں پہ ہم آئیں گے سب سے پہلے بریننگ میں یہاں پہ ہم اس کا لوگو اور جو کور ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کا لوگو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے حساب سے کوئی بھی جو اپنے کور فوٹو بنایا ہوگا جو بیگ گراؤنڈ پہ کور فوٹو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تیسری نمبر پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تیسری نمبر پہ یہ جو نیچے والا یہاں پہ آپ اپنے ویڈیو میں جو لاسٹ میں ایک لوگو آتا ہے کوئی بھی منوگرام آپ نے لگایا ہوگتا ہے وہ لگا سکتے ہیں تاکہ ویڈیو چلتا رہا ہے آپ کا منوگرام اس ویڈیو میں لگا رہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کی میموری فائل آ جائے گی وہاں سے آپ فوٹو اپلوڈ کر لیں گے وہ فوٹو آپ کے ہر ویڈیو کے ایمٹ پہ آ جائے گا اب بیسک انفارمیشن میں چلتے ہیں یہاں پہ بیسک انفارمیشن میں ہم جو جو چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو نوٹ کراتا چلوں یہاں پہ بیسک انفارمیشن میں آپ اس کا یوٹیوب کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ انڈسکرپیشن بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایک لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو رہنے دیں نیچے نیچے آپ جو ایمیل دینا ہوگا لازمی تو ہم دوسری سیٹنگ کی طرف چلتے ہیں ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سیٹنگ بہت ہی امپورڈڈ سیٹنگ ہے ابھی نیچے نیچے آپ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ سیٹنگ کا آئیکن نظر آئے گا کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے تو آپ نے باقیوں میں نہیں جانا آپ نے اپنے چینل آلے پہ جانا یہاں سب سے پہلے آپ نے ڈالر کو ہٹا کے یہاں پہ پاکستانی روپیز لکھنا ہے جو اوپر اوپر دوسرے نمبر پہ لگے ہوئے ہیں تو پاکستانی روپیز اس لیے کہ ہماری جو بھی اماؤنٹ آئے گی پاکستانی روپیز میں آئے گی تو ہم نے یہاں پہ پاکستانی روپیز سیلیکٹ کرنے کنٹری تو ہماری سیلیکٹ لگی ہوئے اوپر لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم اس کا اپنا کنٹری سیلیکٹ کریں گے پاکستان یہ میں نے سیلیکٹ کر لی پاکستان یہاں پہ کی ورڈ ہوتے ہیں کی ورڈ آپ کے چینل کے مطابق جتنے آپ کی ورڈ زیادہ لکھو گے تو اتنا بہتر ہوگا مطلب کہ جس طرح آپ کا چینل ہے اس چینل کے نام بار بار اور اچھے اچھے مطلب کی ورڈ لگانے ہیں اپنے چینل کے مطابق جو ویڈیو آپ لگنا چاہتے ہو اس کے مطابق آپ نے اس پر کی ورڈ ڈال لے ہیں ابھی میں ایڈوانس سیٹک میں کل کروں گا اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے نمبر سے کس طرح ویریفیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ویڈیوز جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہوتے ہیں یا بڑوں کے لیے تو ہم اس پہ لکھے گے کہ ہمارے ویڈیو بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے سب کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ نیچے ٹک کر دینا ہے تو اس پہ میں نے یہ دیکھیں ٹک کر دیا ہے یہاں پہ نوکڈز ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد اس کو ہم سیف کر دیں پھر آج اس سیٹنگ پہ یہاں پہ کل کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ کل کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ فون نمبر ویریفیکشن مانگ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو ویریفیکشن فون نمبر دینا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہم سے یہ ایک فون نمبر مانگے گا وہ فون نمبر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے جس سے ویریفیکشن ہوگی اس کے علاوہ اپنا اس کی ویریفیکشن نہیں ہوگی تو آپ کے اپنا چینل مونیٹیز بھی نہیں ہوگا یہاں پہ ہم نمبر لکھیں گے جو ہمارے پاس نمبر موجود ہوگا وہ نمبر لکھیں گے اس پہ کوڈ جائے گا کوڈ پھر ہم انٹر کریں گے اس کے بعد گوگل کو پتا چلے گا کہ واقعی یار اس بندے کے پاس موبائل ہے اور یہ بندہ خود جو اپنا چینل استعمال کر رہا ہے تو اسی طرح یہ میں نے نمبر لکھا ہے اس کو کوڈ پہ لداؤں گا تو کوڈ آ جائے گا پھر ہم کوڈ اس پہ انٹر کریں گے تو ہمارا چینل جو ہے سیٹنگ مکمل ہو جائے گی ابھی ہم ڈش بورڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو ساری سیٹنگ تو بتا دی ہے ابھی بتاؤں گا کہ آپ کو میں کہ کس طرح ہم صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو چینل بنانا بھی سکھا دیا آپ کو جی میل آئی ڈی بھی بنانا سکھا دیا اب اس پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کریں یہاں پہ جو تیر نشان آ رہا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا اپنا کھل جائے گا کیلری کھل جائے گی میں آپ کوئی بھی ویڈیو اپنا سیلیکٹ کریں جو ویڈیو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو سیلیکٹ کر کے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا اور ایک خاص چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں میں ایک ویڈیو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اپلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ میں ایک خاص چیز آپ سے اپنا شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ آپ نے اوپر جو دیکھیں ویڈیو کا نام ہے پہلے تو یہ اپنے نام یہ پرانا نام ختم کر کے اپنے نیا نام لگا دینا ہے جو بھی مطلب ویڈیو کے ریلیٹیڈ ہو مطلب جس ٹائپ کا ویڈیو ہو اسی ٹائپ کا آپ نے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر نام کے نیچے آتی ہے ڈسکرپیشن وہ بھی اسی صاحب سے جو ویڈیو میں جس طرح کا ویڈیو اس طرح سے آپ نے ڈسکرپیشن لکھنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہاں رہے اس طرح کا ویڈیو ہے اور یوٹیوب کو بھی پتا چلے گا کہ یہ اس طرح کا ویڈیو ہے تو میں کس کس بندے کو یہ ویڈیو شیئر کروں تو یوٹیوب خود بخود شیئر کرتا رہتا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد ایک اور ایمپورٹ چیز دکھاؤں یہاں پہ ہوتا ہے کافی رائٹ چیک حالانکہ آپ ڈائریکٹ یوٹیوب سے اس کو اپلوڈ کروں گے کہ وہاں پہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کافی رائٹ آتا ہے یا نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ درمیان میں ایک ٹک آ گیا ہے وہ ٹک جیسے میں اس کو کلک کروں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اس پہ کوئی بھی کافی رائٹ نہیں ہے اگر ٹک رائٹ میں آ جائے تو آپ دیکھنا کوئی بھی کافی رائٹ نہیں ہوگا ابھی یہاں پہ تھامنیل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے میں اس کا تھامنیل چینج کروں تو کر سکتا ہوں یہاں پہ ایڈ پلس میں ابھی دیکھیں میں اس کا یہ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو کوپی رائٹ بتاتی ہے کہ آپ کا ویڈیو میں کوپی رائٹ ہے یا نہیں ہے مین چیز یہ ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پہ کوپی رائٹ چیک نہ کریں اور ویڈیو اپلوڈ کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں یہاں میں اس کا تھمنیل بھی چینج کر سکتا ہوں لیکن ابھی تھمنیل نہیں کرتا لیکن آپ نے اگر کرنا ہے یہاں پہ نو فارکیٹس یہاں پہ نیچے والے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھیں یہ کوپی رائٹ والا آپشن آ گیا ہے تو یہاں پہ جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے پتا لگے گا یہ لکھا ہوگا یہ والا آپشن دیکھیں نا اس پہ کلک کیا تو یہ کھنے نو کوپی رائٹ نو فاؤنڈ ایشو اگر آپ کے ویڈیو پہ کوپی رائٹ ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا لکھا ہوا بھی یہ آپ کا کوپی رائٹ ہے اور اس کوپی رائٹ ویڈیو پر مونیٹیشن بھی نہیں ہوگی اور اس پر پیمیٹ بھی نہیں ملتی تو سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو چیک کر کے پھر اس کو آپ پیبلک پر کر کے اس کے بعد نیچے ایک پیبلک کا ہوگا جسے آپ پیبلک پر کریں آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا یہ سارا طریقہ کار تھا چینل بنانے کا شروع سے لے کے آخر تک تو یہ دیکھیں میرا چینل ابھی بن گیا ہے اور میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس پر کوپی رائٹ نہیں ہے اگر یہاں پہ کوپی رائٹ ہوتا تو میں اس کو نہ اپلوڈ کرتا یہ درمیان والا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اس چیز کو میں دوبارہ اسی لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس چیز پہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے اس کے پیمیٹ نہیں ہوتی اور اس کا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوتا اگر نہٹ فاؤنڈ آ رہا ہے تو آپ بغیر کسی ٹینشن کے اپنا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ تھا مکمل پراسس ایمیل بنانے سے لے کر یوٹیوب چینل بنانے کے حوالے سے اور اس میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ